موسیقی میں لکھا ہے رومیوں آٹھ اور اس کا ہم اگر تھٹی ایٹ سے پڑے رومیوں آٹھ اس کا تھٹی ایٹ سے پڑے کیونکہ میں نے نیشے جانتا ہوں کہ نہ مریتیوں نہ جیون نہ سرگدوت نہ پردانتہ نہ ورطمان نہ بویش نہ سامرت نہ اچائی نہ گہرائی اور نہ کوئی اور سرسٹی اس دنیا کے علاوہ کوئی اور دنیا بھی ہمیں پرمیشو کے پریم سے جو ہمارے پرمیشو مسیح میں الگ کر سکتی ہے تو میں نے ایک بات دیکھتے کہ ہمیں اگر پرمیشو کا پیار جب پرمیشو ہمارے ساتھ ہے تو وہ کہاں ہے اگر ہمارے ساتھ ہے تو وہ ہے اور پھر ہمیں ہمیں کیوں بات نہیں کر رہا ہمیں کیوں سب کچھ سنائی نہیں دے رہا کچھ لوگ ہیں وہ سن لیتے ہیں کچھ لوگ کیوں نہیں سن سکتے میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں god is spirit پرمیشو جو ہے وہ آتما ہے اور جتنے لوگ اسے آتما میں جانتے ہیں کیونکہ پرمیشن نے کہا میں تیرے ساتھ ہوں میں ایک بات آپ سے کہتا ہوں پرمیشن ہوں مارے ساتھ ہے اس نے کہا میں آپ سے الگ نہیں ہوں جہاں میرا آتمہ وہاں ہوں یہ بات میں آپ سے کہتا ہوں پرمیشن نے مجھے جیسی سے آپ سے بتایا پرمیشن نے کہا جہاں میرا آتمہ ہے وہاں میں ہوں کیونکہ منوش میں پرمیشن نہیں اپنا آتمہ ڈالا پر اس نے کہا جو میرے ساتھ نہیں میں اس کے ساتھ نہیں اس لئے جو لوگ خدا کے داس جو پربو کی سیوا کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ہیں جو لوگ پرمیشن کی آتما کے ساتھ شلتے ہیں میں ایک بات سیدھا کہوں جو سپیرچول نہیں ہے پرمیشن کے ساتھ ساتھ نہیں ہے آپ کے قریب تو ہے پر آپ کے ساتھ نہیں ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ بیجنس کر رہے ہیں جیسے پرمیشن نے مجھے بتایا بیجنس تو آپ کر رہے ہیں پر اس بیجنس میں پرمیشن آپ کے ساتھ نہیں ہے آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں پرمیشن آپ کے ساتھ ہیں کیوں نہیں ہے کیونکہ آپ سپیرچل نہیں ہیں جب آپ آتما ہو جاتے ہیں سول سے سپیرٹ ہو جاتے ہیں then you become as a god اور تب پرمیشن آپ کے ساتھ ہیں ہر ایک کام میں ہر ایک چیز میں پرمیشن آپ کے ساتھ ہے اور یہ سپیرچل ہونا بائی نولیج ہوگا صرف نولیج سے کیونکہ پرمیشن کا آتما ہم میں اورڈی ہے جائے ہم غلط ہیں صحیح ہیں پاپ پیشن آپ بھی کچھ بھی ہو اس کے ساتھ پرمیشن کا آتما رہتے رہتے ہیں but problem کیا ہے پرمیشن اس کے قریب ہے but اس کے ساتھ نہیں کیونکہ پرمیشن سے الگ نہیں ہے ہم اس کے ساتھ ہیں but میں آپ کو کہہ رہا ہوں ساتھ میں نہیں ہے پرمیشن بلکہ ساتھ کب ہوگا جب ہم اس کے کہیں انسار جو انہوں نے ہمیں سیکرٹس دیگے ہوئے اسے جانے اور جو سیکرٹ پرمیشن ہمیں دیتا اسے جانے اور سپیرچل ہو جائیں جب ہم آتمی ہو جائیں گے پرمیشن ہمیں خود بخود سب کچھ دے دیں گے اور ہم جس چیز میں کام کریں گے جس حصے میں کام کریں گے پرمیشن ہمارے ساتھ ہے جہاں پرمیشن آتما وہاں پرمیشن ہے لیکن پرمیشن اس کے ساتھ نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیونکہ وہ سپیرچل نہیں ہے جب وہ پھر جل ہوگا پرمیشن اس کے ساتھ ہے اور وہ جو بھی کرے گا اس میں فلونت ہوگا جو لگتا ہے میں نے سب کو بتا دیا جو بتانے ملت جو کام ہم کرتے ہیں اگر ہم اس میں سفل نہیں ہو پا رہے ہیں اگر ہم کوئی بزنس کولتے ہیں ڈاکٹر کی دکان کولتے ہیں کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں اگر ہم سفل نہیں ہو رہے اس کا مظہب پرمیشن ہمارے ساتھ نہیں ہے پرمیشن میرے پاس سمجھا رہا ہے پرمیشو ہی تمہارے ویروت میں اٹھے گا اور کوئی اٹھے گا پرمیشو تمہارا ویروت کرے گا اور کوئی نہیں کرے گا یہ ریالیٹی ہے پرمیشو ہی ویروت کرائے گا آگا فیرون کے مند کو کٹھول کرنے والا یہ ہوا ہی تھا دا پلان آف گوڈ پوتیفر اور اس کی پوتیفر کی وائف کے مند میں یہ ساری باتیں ڈال کے یوسف کے قلاب پلان کر کے تاکہ یوسف کو جیل میں پہنچائے یوسف کو مصر کا کیا بنانا تھا کیوں بنانا تھا راجہ بنانا کیوں بنانا تھا کیونکہ پرمیشو نے اسے کہا تھا کہ میں تجھے تیرے آنگے گیارہ گیارہ کیا کریں گے ستارے جھکیں گے کیوں جھکیں گے اسی لیے میں نے کہا تھا اور وہ گیارہ ستارے جیل سے ہو کے اگر وہ راج محل میں پہنچے گا تو اس سے پہلے پرمیشو بتایا تھا کہ پرمیشو کو پتا تھا کہ دو آدمی جیل میں ہے جن سے مجھے یوسف کو ملانا ہے وہ یوسف کی چرچہ اس سے کریں گے اور میں راجہ کو ایک چن دوں گا راجہ کو ایک خواب دوں گا جس کا ارتصیف یوسف بتائے گا اس سے تو راجہ تک پہنچنے کا راستہ جیل سے ہوکے جا رہا تھا کیونکہ پرمیشو اس کے ساتھ یوسف کوئی بھی کام کر رہا تھا کہا دے خدا کا ہاتھ اس کے ساتھ تھا پوتیفر کے گھر میں بلیسنگ لانے والا راجہ کی لائف میں بلیسنگ لانے والا پورے میسر دیش میں بلیسنگ لانے والا کیونکہ پرمیشو اس کے ساتھ تھا یوسف سپیرچول تھا اب لوگ مجھے بولتے پاپا جی ہم سپیرچول کیسے بنے گو انڈ شاؤٹ جا کے سیدھ رولا لنو پربو مجی آتمی کر پربو گتا میرا انگرے تیرے لے کافی ہے اس لئے پترس نے کہا میری نالج میں اور میرے انگرے میں بڑھتا جائے پرمیشو نے ایسا کہا پرمیشو کو سامنے کھڑی ہو کس طرح پرمیشو کے قریب جائے تاکہ پرمیشو ہم پہ انگرے کرے پرمیشن ہمیں ملتی ہے جب ہم کچھ کرتے پرمیشو کا انگرے آپ محنت سے نہیں کما سکتے صرف آپ کو نالج ہوگی پرمیشو کب اپنا انگرے تم پہ دارے گا بائی نالج میں آپ کو سہی کہہ رہا ہوں آلیلویا یہ ریبولیشن تھا جو پربوڑ مجھے کہا موسیقی